اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ہمیشہ اپنی افریت میں رکھیں آمین آج صبح جب میں کام کے لئے نکلی تو میں نے سوچا کہ آپ کو کینیڈا کی صبح کی جو مارننگ روٹین ہے وہ دکھائی جائے کیا منظر ہے دیکھیں آپ یہ صبح کا ٹائم ہے یہ کچھ لوگ یہ کنسٹرکشن والے جیسے یہ لوگ اپنی جوب سٹارٹ کر چکے ہیں کچھ لوگ جو پہ جا رہے ہیں اور یہ دیکھیں گے کچھ لوگ مارننگ وارک پہ نکلے ہوئے کتے سمیت کیونکہ کتے کو مارننگ وارک کرانی ہوتی ہے انہوں نے اور ابھی آپ کو میرے دائیں بائیں بہت سے کتے مارننگ وارک کرتے نظر آئیں گے اور یہ ان کی دیلی روٹین میں شامل ہے صبح اٹھ کے یہ سب سے پہلے کتے کو مارننگ وارک کراتے ہیں اس کے بعد پھر ناشتہ کرنا اور اپنی جو پہ جانا ہے جو بھی کرنا ہو اور یہاں پہ آپ کتے کو کتہ نہیں بول سکتے ان کے سامنے ورنہ بہت برا مناتے ہیں ان کا باقاعدہ ایک نام ہوتا ہے تو ان کو اسی نام سے پکارا جاتا ہے تو اگر آپ میری طرح ڈرتے ہیں تو جانوروں سے ڈرتے ہیں یا کتے سے ڈرتے ہیں اور کتہ دیکھ کے آگے بھاگنے کی کوشش کریں گے یا پیچھے پیچھے ہٹیں گے تو یہ لوگ بہت سخت برا مناتے ہیں اور یہ آپ کو بار بار بتاتے ہیں کہ یہ فرینڈلی ہے یہ آپ کو کچھ نہیں کہے گا لیکن ہمیں کونسا یقین آتا ہے کچھ نہیں کہے گا بھئی جانور ہے کٹ لے تو پھر حتیٰ کہ اتنے سال میں میں نے یہاں پہ کسی بھی جو کتے کو کسی کو کٹتے نہیں دیکھا لیکن سٹیل ڈر اسی طرح لگ رہا ہوتا ہے لیکن کچھ لوگوں کو تو زیادہ لوگوں کو نہیں لگ رہا ہوتا زیادہ تار ہم پاکستانی لوگیں ڈر رہے ہوتے ہیں برحال صبح سب لوگ اپنے جابز پہ جا رہے ہیں میں نے مینز جو روڈ تھی وہ چھوڑی تھی اس وجہ سے کہ وہاں بہت رش ہوتا ہے اس وقت اور گاڑی جو ہے وہ چلنا بہت مشکل ہوتا ہے تو یہ میں نے تھوڑی دوسری لوکل سٹیٹ لی تو اس کا بھی یہی حال ہے کیونکہ صبح کا ٹائم ہے یہ آپ دیکھ لیں سکول بسیں ہیں سکول بسیں بھی اس ٹائم جا رہی ہیں دوسری پبلک جو بسیں ہیں وہ بھی ہیں لوگ جو اپنی گاڑیوں میں ہیں وہ بھی ہیں کچھ پیدل ہیں اسی طرح صبح سبوے ٹرین کا بھی یہی حال ہوتا ہے اس میں بھی پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی سبو کے ٹائم بہت رش ہوتا ہے اور ابھی کیونکہ میرے سامنے میں رہا گئی یہ ایک سکول بس ہے تو مزید مجھے لگ رہے دیر ہوگی جانے میں اور دوستو آپ کو پتہ تو بہت سے لوگوں کو ہوگا کہ یہاں پہ کینیڈا میں جو سکول بسز ہیں یہ جب جہاں پہ یہ رک جائے گی سٹاپ کے لیے حاصل طور پہ جب یہ بچوں کو پیک اور ڈراپ کرنے کے لیے جہاں پہ سٹاپ پہ رکے گی تو اس کی لائٹس آن ہوتی ہیں تو اس کے بعد پیچھے سے کوئی گاڑی یا سامنے سے کوئی گاڑی اس کو کراس نہیں کر سکتی جو جہاں پہ ہوگا اس کو وہیں پہ رکنا ہوگا اور اگر وہ نہ رکا اور اس نے کراس کی کوشش کی تو اس کو لاؤڈ ہوتا ہے کہ اس کو ٹکٹ دے سکتا ہے یہ دیکھیں ایک اور کتا ماننگ واک پہ جا رہا ہے اور ساتھ میں بچوں کو سکول بھی چھوڑنے جا رہے ہیں اور ساتھ میں کتے کی سہر بھی ہو جائے گی دونوں کام آج تو موسم بھی بہت اچھا ہے مطلب کہہ لیں کہ آج بہت زیادہ ٹھنڈ نہیں ہے پچھرے دنوں ہم لوگ مائنس تقریباً چوبیس پچیس پہ گئے تو ابھی آج کل پھر جو ہے وہ ویدر پلس پہ چل رہے ہیں تو بہت اچھا جو ہے نا کیونکہ جو سنو تھی وہ اسی پلس ویدر کی وجہ سے یہ بھی یہ میلٹ ہو گئی ہے ابھی دیکھیں روڈ فٹ پات سب کچھ سنو سے صاف ہو گئی ہیں یہ جو مین سیٹی ہے یہ وہ نہیں ہے یہ تھوڑا جیسے مضافات میں ہوتا ہے تھوڑا ہٹ کے یہ وہ ایریا ہے اور ہم لوگ جب کچھ سال پہلے یہاں آئے تھے تو ہم لوگ بہت رشت سے گبرا گئے تھے اور ہم نے یہ جو ایریا سلیکٹ کیا تھا تب یہاں پہ اتنا بیزی نہیں تھا لیکن ابھی اس ایریا کا بھی یہی حال ہو گیا ہے اور یہ سامنے دیکھیں آپ کو یہ کروسنگ گارڈ نظر آ رہے ہیں یہ یہاں پہ ہر سکول جتنے بھی سکول ہے ہر جگہ پہ ہر ایریا میں اپنا لائدہ سے سکول ہے اور ان کی جو روڈ کی دو طرف ہوں چار طرف روڈ ہوں جیسے بھی ہوں وہاں پہ یہ کروسنگ گارڈ کھڑے ہوتے ہیں جو بچوں کو جو بچوں کو سیف رکھ کے روڈ کراس کراتے ہیں مارننگ ٹائم بھی لنچ ٹائم بھی اور جو آفٹر نون جھوٹی ٹائم ہوتے ہیں تب بھی ان کا سکول آورز میں یہی ٹائم ہوتا ہے کہ یہ بچوں کو سیف کرتے ہوئے روڈ کراس کرا دیں اور یہ ہر سکول میں ہے کینیڈا کے ہر سکول میں جہاں جہاں روڈ سے ہیں چاہے وہ دو سائٹ سے روڈ لگتا ہے چاہے وہ چار سائٹ سے روڈ لگتا ہے تو وہاں پہ یہ لازمی کھڑے ہوتے ہیں یہاں پہ جو صبح ہوتی ہے وہ بہت زیادہ مصروف ہوتی ہے ٹائم بہت تیزی سے گزر رہا ہوتے ہیں اور یہی ڈار ہوتا ہے لیٹ ہونے کا آج کل تو رشت بہت ہو گیا نا ٹونٹو میں تو پہلے جب بھی کمی پہ جانا ہے تو لازمی آپ کو پندرہ بیس منٹ پہلے لے کے نکلنا ہوگا اور ورنہ لازمی آپ لوگ دس پندرہ بیس منٹ لیٹ ہو جائیں گے یہ دیکھیں یہ ایک اور کراسین گارٹ کھڑا ہے یہاں پہ جتنے بھی سکول ہوں گے ایریا میں ہر جگہ پہ یہ آپ کو کھڑے ملیں گے اور جب یہ سٹاپ کرا دیں کسی کو یا سامنے سٹاپ کا سائن کر دیں تو پھر گاڑی والے کی کسی کتنی نہیں ہے کہ وہ کراس کر سکے اس کو رکھنا ہی پڑتا ہے ہر حال میں یہ پبلک بس ہے پبلک بس جو ہیں یا ٹرین جو ہیں ان کا بھی انتظام یہاں پہ جو ہے بہت اچھا ہے ہر سٹاپ پہ رکھتی ہیں اور ٹائم پہ جو ہیں وہ لوگوں کو لے کے جاتے ہیں اور لے کے آتے ہیں تو یہاں ان میں بھی سفر کرنا بہت آسان ہے مشکل نہیں ہے مطلب اگر اپنی گاڑی نہیں ہے تب بھی آپ آرام سے ٹائم پہ آ جا سکتے ہیں ابھی یہاں پہ نا روڈ سائٹ پہ یہ دیکھیں آپ کو یہ گربیج پین بھی نظر آ رہی ہیں آج اس سائٹ سے گربیج جانا تھا تو اس وجہ سے یہ بین لوگوں نے باہر رکھی ہوئی ہیں ابھی وہ جو ہے وہ سٹی والے آئیں گے ٹرک میں وہ سارا گربیج جو ہے شہر کا وہ لے جائیں گے یوزیلی یہ لوگ جو ہیں وہ رات میں جو ہے نا جتنے بھی بیزی روڈ ہے وہاں سے یہ رات کو جتنا بھی گربیج ہوتا ہے وہ کلیکٹ کر کے لے جاتے ہیں لیکن جو چھوٹے سٹریٹ ہوتے ہیں یا لوکل سٹریٹ ان سے اگر وہ لیٹ ہوں تو وہ پھر مارننگ بھی اس کو کلیکٹ کر لیتے ہیں تو لوگ رات میں یہ جو اپنے بین ہیں یہ باہر رکھ دیتے ہیں اور رات کے کسی وقت یا صبح جو بھی ان کا ٹائم ہو تو گربیج ٹرک آتے ہیں اور وہ اس کو سارے گربیج کو گند کو لے جاتے ہیں اٹھا کے لوگ دیکھیں بس کے لیے کھڑے ہیں سٹاپ پہ بس بھی آئی رہی ہے میرے پیچھے یہ سکول بسز بھی جا رہی ہیں بہت بیزی ٹائم ہے نا یہ ابھی تو میں نے ایسی روڈ لی ہے جو زیادہ بیزی نہیں سمجھی جاتی ہے لیکن پھر بھی رشتو ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارا شہر جو آئی ایک ترتیب سے بس آئی گیا ہے یہاں پہ تمام شہر جو ہیں وہ ایک ترتیب سے بس آئی گئے ہیں اس کے بلوک بنا کے تو بہت ترتیب سے یہاں پہ گھر ہیں بیلڈنگز ہیں رہائشی علاقے ہیں جو کمیرشل ہیں سب ایک ترتیب سے بنے ہوئے ہیں اور جو ٹرام ہیں وہ بھی اپنے ٹائم پہ آتی جاتی ہیں اور اس میں بہت سے جو پیسنجر ہیں وہ آرام سے بیٹھ کے سفر کر سکتی ہیں کافی لمبی ہوتی ہے یہ لیکن اس کے پیچھے جو سپیڈ ہے وہ تھوڑی سلو ہو جاتی ہے کیونکہ یہ آرام سے چلتی ہے آرام سے رکھتی ہے یہ الیکٹرانک کے ساری آپ تو زیادہ جو ٹرانٹو میں ہیں وہ الیکٹرانک بس جو ہے وہ سروس شروع ہو گی ہے پیٹرول پہ ہیں جو وہ کم ہوتی جا رہی ہیں امید کی جا رہی ہے کہ اگلے ایک دو سال میں شاید پیٹرول والی تو ختم ہی ہو جائیں یہ دوسری سائٹ سے بھی آرہی ہے یہاں پہ اس کا سٹاپ ہے ٹرام کا یہاں سے جاتی ہے اور پھر باپس یہاں پہ آ جاتی ہے موسم دیکھیں آسمان دیکھیں کتنا پیارا لگ رہے بلو بھی ہے اور اس پہ بادل بھی چھائے ہوئے ہیں میں کوشش کہہ رہی تھی کہ میں جو لوکل سٹریٹ ہیں جو اندر کی بہت بیزی نہیں ہے وہ والی لوں لیکن کیونکہ سکول کا ٹائم ہے تو یہاں پہ جگہ جگہ رکنا پڑ رہا ہے کیونکہ بچے جو ہیں وہ کراوسنگ کر رہی ہیں جگہ جگہ سے یہ پیرنٹس ان کے یہ ساتھ میں کتا بھی ہے بچے کو سکول چھوڑنے جا رہی ہیں اور آفٹر سکول یہ پیرنٹس دونوں جو ہیں وہ جوب پہ چلے جائیں گے اور بچے سکول میں ابھی یہ پھر کھڑی ہے یہ دیکھے ساتھ میں کتا بھی ہے یہ کتے کی واق بھی ہو جائے گی اور بچے کو سکول بھی چھوڑ دیں گے دونوں کام ایک ہی ٹائم پہ جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اس کے بعد یہ اپنے جوب پہ چلے جائیں گے یہاں پہ دونوں پیرنٹس جو ہیں وہ عام طور پہ جوب کرتے ہیں کیونکہ یہ بہت اندر کی سٹریٹ ہے لوکل سٹریٹ ہے تو یہاں پہ بچے سم ٹائم خود بھی روڈ کراس کر لیتی ہیں کیونکہ یہاں پہ ٹرافک نہیں ہوتی ہے عام طور پہ بلکل اس ٹائم میں سکول کے ٹائم میں تو بلکل نہیں ہوتی تو اتنا ڈر خطرہ نہیں ہوتا ویسے بھی کوئی جیسے میری طرح کوئی گاڑی آ جائے تو وہ دیکھ لیتے ہیں بڑی اتیاد سے ڈرائیو کرنا پڑتا ہے تاکہ کوئی بچے ایک دم سے سامنے نہ آ جائے لیکن جتنے بھی پوائنٹ ہیں جو کارنر پہ وہاں پہ وہ جو کراسنگ گاڑ ہوتے ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں لیکن یہ سامنے یہ ساتھ والی گھروں میں بچے رہتے ہیں اپنے پیرنٹس کے ساتھ تو یہی سے کراس کر رہے ہیں اور میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا جیسے آسمان میں گرا کھجور میں اٹھکا اور بلکل ایسا ہی ہوا کہ میں راش سے بچنے کے لیے میں اندر کی لوکل سٹریٹ پہ جا رہی تھی اور سامنے میں نے دیکھا کہ وہ گربیج ٹرک ہے اب جس طرح میں نے جانا تھا وہ بھی کھڑا تھا پہلے میں نے سوچا اس کو کراس کر دوں تو وہ بھی آگئے ہو گیا سامنے اور یہ دیکھیں یہ گربیج اٹھا رہے ہیں اور پھر اس کے پیچھے جتنا ٹائم میں نے ادھر سے بچایا وہ سارا ٹائمر ہے اس کے پیچھے لگ گیا کیونکہ یہ روڈ چھوٹی ہے دونوں سائٹ پہ پارکنگ ہے تو یہ اتنا بڑا ٹراک ہے تو اس کو کراس کرنا بھی ممکن نہیں ہے یہ ایسے وہ جتنے بھی یہ بین ہیں گربیج والی یہاں پہ لگا دیتے ہیں تو وہ اٹھا کے سارا گربیج جو ہے وہ اس کے اندر ٹرک کے اندر چلا جاتا ہے اور یہ ایک ڈرائیو کرتا ہے اور دوسرا جو ہے یہ باری باری اپنی باریاں چینج کرتے رہتے ہیں اور گربیج اٹھاتے جاتے ہیں اور میں تو اس کے پیچھے لگ گئی ہوں اب اس کی غلطی نہیں ہے یہ بیچارہ بھی اپنی جاپ بھی ہے اور ویسے بھی یہ کوشش کر رہا ہے کہ بھاگتا بھاگتا جو ہے وہ سارا کام ختم کرے اس کو پتہ ہے پیچھے کچھ گاڑیاں آ جاتی ہیں تو لوگ پھر لیٹ ہو رہے ہیں وہ کوشش تو یہ کر رہا ہے کہ بھاگ کے اٹھا لے لیکن ٹائم تو لگے گا بھی اور میں کوئی جگہ ساتھ سے کوئی کونہ ڈونڈ رہی ہوں جہاں سے میں نکل کے جا سکوں ایک تو میں تھی جس نے یہ کیا کام کہ اس کے پیچھے لگ گئی اور ایک اور میرے پیچھے گاڑی والا آ گیا میں پیچھے بھی نہیں جا سکتی تو اب بھی شاید میں نکل جاؤں ہاں مجھے لگ رہا ہے بھی میں نکل جاؤں گی ہاں جی شکر ہے تو ہم یہاں سے آگے نکلیں جتنا ٹائم میں نے بچایا تھا پیچھے لوکل سٹریٹ لے لے کی کیونکہ مین روڈ پہ اتنا راشت تھا کہ گاڑی چالی نہیں رہی تھی وہاں پہ وہ سارا ٹائم میرا گاروش ٹرک کے پیچھے لگ کے ضائع ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ صبر سے کام کر لینا چاہیے جلدی کرنے سے جو کام ہے نا وہ ہمیشہ نقصان دے ہی ہوتا ہے فائدہ کوئی نہیں ہے تو دوستو یہ تھی آج کی میری مارننگ مارننگ ارلی مارننگ کی جو ہے وہ ساری جو میں نے آپ کو روٹین دکھائی ہے یہاں پہ لوگ کام پہ جا رہے ہیں بچے سکولوں میں جا رہے ہیں کتے واک کر رہے ہیں گروش والی جو ہیں وہ گروش اٹھا رہے ہیں سب کو جلدی 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 پڑی ہوئی ہے تو انشاءاللہ پھر نیکس کسی اور ویڈیو میں کسی اور موضوع پہ ملیں گے تب تک لیے آپ مجھے اجازت دیں اور پلیز میرے چینل کو لائک کر دیں اور سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ اپنا بہت سارا حیاء رکھے گا اللہ حافظ